سلام علیکم عید کے چاندے بھی تک نظر آئے یا آج نظر آئے گا یا کل اس چیز کا تو مجھے نہیں پتا لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ اور یہ بات آپ سب بھی جانتے ہیں کہ عید ایک خوشیوں کا دن ہوتا ہے جس پہ خوشیاں منائی جاتی ہیں اپنوں کے ساتھ اپنی فاملیز کے ساتھ لیکن اس طفح کی جو عید اس پہ کس وجہ سے ہم خوشیاں منائیں یہ مجھے نہیں سمجھا جب سے یہ سال شروع آئے یا غالباً اس سے بھی پہلے کی بات ہے ہم ایک بہت بڑے مسئلہ سے گزر رہتے ہیں گزرے تھے یا گزر رہے ہیں اس سید پہ کس نام کی خوشیاں منائیں جب لاکھوں کی تعدادیں انتقال ہو چکے ہیں خالی پاکستان میں ہزار سو پر ہو چکے ہیں کتنے سارے کیسز پڑے ہوئے ہیں ہم اس چیز کو سیریسلی لے نہیں رہے لیکن ہمیں کس چیز کو سیریسلی لینا ہے کہ ہماری شاپنگ کتنی ہوتی ہے ہم اید والے دن کتنے اچھے لگیں گے کتنے اچھے نہیں لگیں کیوں نہیں جو پیسے ہم نے اپنی شاپنگ کے اوپر لگانے ہیں ہم یہی پیسے غریبوں میں بانتے ہیں ہماری dressing on point ہوگی ہے نہیں ہم نے تو بھی شاپنگ کرنا ہے کہ اید شاپنگ کے بغرد تو ہوتی نہیں خوشیاں وہ کیا چیز ہیں اور کیوں نہ اس ساری سیچویشن کے ہونے کے باوجود ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کریں اب آپ پوچھیں گے کہ امی چیز یا seed on want اللہ تعالی نے اتنی ساری pu Cha includes اس کے باوجود ہم اللہ کا شکر ادا کریں ہم اللہ کا شکر ادا کریں ہم اللہ کا شکر اس لئے ادا کریں کیونکہfon نے ہمیں صرف اتنی سی آئچے پر میں اندرہا ہے اس سے آئلہ کے ہمارے پر کوئی عذمائش نہیں دیں ہمیں ہمیں ہر موقع پر اللہ کا شکر ضرور ادا کرنا چاہئے اور اب ہم اس موقع پر بناء چاہئے خدا تو نے heps سے بڑی عذمائش نہیں دینا بجائے کہ ہم جا کے اپنی شاپنگ پر اور اپنی سپ گرومنگ پر اس طفعہ غور کریں کیوں نہ ہم اس چیز کو پر غور کریں کہ یہ ہی دم ان کے نام کریں جنہوں نے اپنی جانے کوئیں اس پورے ٹائم کر دیں یہ کیوں نہ ہم ان کے نام کریں جنہوں نے اس سارے اس سیچویشن کے اندر اتنی زلالت صحیح کس طرح صحیح؟ پورٹی بڑھنے کی وجہ سے ہے پورٹی کس وجہ سے بڑھیں؟ انیمپلائمنٹ کی وجہ سے انیمپلائمنٹ کی ہوئی کیونکہ لوگوں کی کتنی ساری جاؤگز گئی تو میں سوچا تھا کہ یہ عید کیوں نہ ہم ایسے لوگوں کے نام کریں جن کی زندگی میں خوشیں دور دور تک نہیں ہیں اور سب سے میجر بات جو میں کرتا چلوں کیوں نہ یہ عید ہمارے جو پلین کراش کے اندر لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے بھی نام کریں کیونکہ آدھے زیادہ ہم پریٹی شور کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے گھر واپس جارتے ہیں اپنوں کے ساتھ عید میں آگئے کے یہ نائنٹی پلس ڈیٹس ہوں اور ہم لوگ کچھ چیز کو نارمل سمجھ کے موو آن کر جائیں کیونکہ اس کے اندر کوئی فیمیس پرسنالٹی اگر ہوتی جس کو ہم انسپائر کر رہے ہوتے اگر یہ اس کی ڈیٹ ہوئی ہوتی تو ابھی اتنا بڑا مسئلہ بناوتا لیکن کیونکہ اس کے اندر کوئی کامن لوگ تھے تو ہم لوگ کہیں گے اچھا یار ایک سرنس ہوتے رہتے ہیں let's move on ہم نے اپنی عید انجوائی کرنا ہے ایک ایک جان میٹر کرتی ہے خیر یہ عید اور ہم کس کے نام کر سکتے ہیں یہ عید ہم نام کر سکتے ہیں کشمی کے لوگوں کے نام جو پتہ نہیں کتنے مہینوں سے زلالت سے رہے ہیں یہ عید ہم نام کر سکتے ہیں فلسطین کے مسلمانوں کے نام جو میرے خیال سے کتنے برسوں سے زلالت سے رہے ہیں یہ عید ہم نام کر سکتے ہیں ہر اس انسان کے نام جو پتہ نہیں کتنے عرصے سے شاید اپنی پوری زندگی سے زلالت سے تیار ہے اور ہم مسلمان ہو کے ہم ایک دوسرے کے بھائی ہو کے ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر باتا اور ہم ایز ایسی سیٹی نے گر چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے کے وجہ ہم صرف اپنا سوچتے ہیں بات صرف اتنی ہے کہ میرے حساب سے میرے خیال سے یہ عید خوشیوں کی نہیں ہے یہ عید ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی یہ عید ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی خوشیاں بانٹنے کی یہ عید ایک دوسرے کو اپنی دعاوں میں یاد رکھنے کی یہ عید ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کی یہ عید ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی اس عید کے اوپر اپنی ذات کے بارے میں سوچنے کے وجہے سب کے بارے میں سوچ کے دیکھیں آپ کو بھی بہتری نظر آئے گی امید ہے آپ کو میری بات اچھی لگی ہو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز یہ ویڈیو شیئر کریں ہمیں یہ عید کیسی گزارنی چاہیے اور یہ دوزار بھی سے بھی ختم نہیں ہو ہمیں ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا ہم ساتھ نہیں کھڑا ہوں گے ہمیں اسی سوک ابھی بھی فائٹ نہیں کر سکتے اور کرونا وائرس کے علاوہ زندگی میں بہت مسئلے ہیں صرف کرونا کیلئے ساتھ نہیں کھڑا ہر مسئلے کیلئے ساتھ کھڑا اور اس مسئلوں میں ایک دوسرے کو اگر ہم آپس میں ڈیوائیڈ کرنے نچیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے چھوٹے موٹے مسئلے نکالے جسے کو ڈیوائیڈ کر دیا کوئی فائدہ نہیں ہے کینڈلی ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اپنا خیال رکھئے گا عید مبارک موسیقی